موسیقی اسلام علیکم محسس طلبہ و طالبات میرا نام سید کمر اپاس ہے محسس طلبہ و طالبات آج کے لیکچر میں ہم سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے کے بارے میں پڑھیں گے تو آئیے چلتے ہیں کلاس بوٹ کی دانے اسلام علیکم محسس طلبہ و طالبات تو آج ہم پڑھیں گے سٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونے سٹومیٹا یہ کیا ہے یہ پتے کی سطح میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں جن کے ذریعے پتے میں گیسیں داخل بھی ہوتی ہیں اور انہی سراخوں کے ذریعے پتے میں موجود گیسیں پتے سے باہر بھی نکلتی ہیں سٹومیٹا نہ صرف پتے کا ماحول کے ساتھ گیسوں کا تبادلہ کرتا ہے بلکہ سٹومیٹا پتے میں موجود جو پانی ہوتا ہے وہ پانی بھی سٹومیٹا کے ذریعے بخارات کی شکل میں پتے سے باہر نکلتا ہے جس عمل کو ٹرانس پائی ریشن کہتے ہیں تو سٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونہ سٹومیٹا عام طور پر جو پودے ہوتے ہیں وہ دن کے وقت اپنے سٹومیٹا کو کھول لیتے ہیں اور زیادہ تر پودے رات کے وقت اپنے سٹومیٹا کو بند کر لیتے ہیں سٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونا ٹرانس پائی ریشن کے عمل کے لیے بہت ضروری ہے ٹرانس پائی ریشن کا جو عمل ہے اس کو کنٹرول کرنا یہ سٹومیٹا پر منحصر کرتا ہے سٹومیٹا کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں سٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونا ہی ٹرانس پائی ریشن کے عمل کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو سٹومیٹا ہے ان کی ہم تفصیل پڑھیں گے کہ سٹومیٹا کب کھلتے ہیں اور کب بند ہوتے ہیں اور وہ کونسی ایسی چیز ہے جو پتوں میں موجود پتوں کی سطحہ میں موجود سراخوں کو یعنی سٹومیٹا کو کھولتی اور بند کرتی ہے اس کی ساری تفصیل ہم ابھی اس لیکچر میں پڑھنے والے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونا یہ ٹرانسپائریشن کے عمل کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو ہم لکھ لیتے ہیں کہ جو سٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونے کا عمل ہے یہ ٹرانسپائریشن کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے سٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونا ٹرانس پائیریشن کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے وہ کیسے ہم جانتے ہیں کہ جب سٹومیٹا کھل جائیں گے تو سٹومیٹا کے کھلنے کی وجہ سے جو پتے میں موجود پانی ہے وہ سٹومیٹا کے ذریعے بخارات کی شکل میں باہر چلا آئے گا یعنی ٹرانس پائیریشن کا عمل تیز ہو جائے گا سٹومیٹا کے کھلنے کی وجہ سے اور جب سٹومیٹا بند ہو جائیں گے تو پتے میں موجود پانی سٹومیٹا چونکہ بند ہے اس لیے وہ پتے سے باہر نہیں نکلے گا تو ٹرانس پائیریشن کا عمل رک جائے گا تو ٹرانسپائریشن کے عمل کو تیز کرنا یا روکنا یہ سٹومیٹا پر منحصر ہے ان کے کھلنے اور بند ہونے پر منحصر ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو پودے ہیں وہ دن کے وقت اپنے سٹومیٹا کو کھولتے ہیں پودے عام طور پر پودے دن کے وقت سٹومیٹا کو کھولتے ہیں اور رات کے وقت سٹومیٹا کو بند کر لیتے ہیں تو سٹومیٹا کو کھولنا اور بند کرنا یہ گارڈ سیلز کا کام ہے گارڈ سیلز کیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ آپ سٹومیٹا دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پتے کی سطح بنائی ہے پتے کی سطح کا ایک ٹکڑا اور یہ پتے کی نچلی سطح ہے یہ پتے کی اوپس اگر میرا ہاتھ ایک پتے کے مانند ہے تو پتے کی دو سطحیں ہوتی ہیں پتے کی اوپر والی سطح اور پتے کی نیچے والی سطح تو یہ جو پتے کی نیچے والی سطح ہے اس میں سٹومیٹا ہوتے ہیں اور یہ پتے کی نیچے والی سطح کا میں نے ایک ٹکڑا بنایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پتے کی جو نیچے والی سطح ہے اس میں آپ کو بہت سارے سیلز بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ جو آپ کو نیچلی سطح میں یہ سراخ لمبا سا نظر آ رہا ہے اس کو سٹومیٹا کہتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سٹومیٹا یا سٹومہ کے اردگرد آپ کو دو سیلز نظر آئے ہوئے ہیں اور وہ دونوں سیلز اپنے کناروں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ سٹومہ کے اردگرد یا سٹومیٹا کے اردگرد آپ کو جو دو سیلز نظر آ رہے ہیں لوبیے کی شکل کے جو اپنے کناروں سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں انہی دو سیلز کو ہم گارڈ سیلز کہتے ہیں یہی گارڈ سیلز انہی کے درمیان سٹومیٹا موجود ہے سٹومہ کہتے ہیں ایک سراخ کو جبکہ بہت سارے سراخوں کو اکٹھا سٹومیٹا کہتے ہیں یہ سٹومہ اور سٹومیٹا میں فرق ہے تو یہ جو گارڈ سیلز ہیں سٹومہ کے اردگرد انہی گارڈ سیلز نے سٹومیٹا کو کھولنا بھی ہے اور بند بھی کرنا ہے لیکن کیسے یہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ جو گارڈ سیلز ہوتے ہیں سٹومیٹا کے اردگید وہ سٹومیٹا کو کھولنے اور بند کرنے کے ذمہ دار ہے گارڈ سیلز سٹومیٹا کو کھولنے اور بند کرنے کے ذمہ دار ہیں اب یہ جو آپ کو گارڈ سیلز نصر آ رہے ہیں آپ ذرا غور فرمائیں جو گارڈ سیل ہیں گارڈ سیل کی دو اطراف ہیں ایک گارڈ سیل کی باہر والی طرف ہے اور ایک گارڈ سیل کی اندرونی طرف ہے یہ جو گارڈ سیل کی اندرونی دیوار ہے یا اندرونی سطا ہے جو سٹومیٹا کی طرف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی جو دیوار ہے گارڈ سیل کی یہ والی جو طرف ہے یہ والی جو سطا ہے یہ اندرونی دیوار ہے جبکہ یہ والی جو سٹومیٹا کی دیوار ہے یہ سٹومیٹا کی یہ والی دیوار بیرونی دیوار ہے یا بیرونی سٹومیٹا کی سطا ہے جو گارڈ سیل کی طرف جو سٹومیٹا کی طرف نہیں ہے تو یہ جو سٹومیٹا کی اندرونی دیوار ہے یہ موقر یعنی کنکیو ہوتی ہے جبکہ اسٹومیٹا کی جو بیرونی دیوار یا سطح ہے وہ مہدب یا کنویکس ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کنکیو یا موکر سطح ہے موکر اندرونی دیوار ہے گار سیل کی یہ بیرونی مہدب دیوار یا سطح سے زیادہ موٹی ہے دونوں گار سیل کی دونوں گار سیل کی جو اندرونی موکر دیوار یا سطح ہیں یہ موٹی ہیں بیرونی محدب یا کنویکس ستھو یا دیواروں کی نشب ہے تو یہ آپ نے جانا کہ جو گارڈ سیلز ہیں وہ کس شکل کے ہوتے ہیں اور وہ کناروں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ہی سٹومیٹا ہوتا ہے اور انہی نے اس سٹومیٹا کو بند بھی کرنا ہوتا ہے اور میں نے یہ بھی بتایا کہ جو گارڈ سیلز کی اندرونی ستھا ہے اندرونی دیوار ہے جو سٹومیٹا کی طرف ہے وہ موقع یعنی کنکیو ہوتی ہے اور بیرونی دیوار یا بیرونی ستھا محدب یعنی کنویکس ہوتی ہے باہر کی طرف نکلی ہوتی ہے اور یہ جو اندرونی موقع دیوار ہے یہ موٹی ہوتی ہے بیرونی دیوار کی نسبت تو یہ ہم نے جانا اس کے علاوہ گارڈ سیلز کے اردگرد بھی آپ کو یہ جو سیلز نظر آ رہے ہیں دونوں طرف یہ اپیڈرمل سیلز ہیں گارڈ سیلز کے اردگرد آپ کو جتنے بھی سیلز نظر آ رہے ہیں یہ دو گارڈ سیلز ہیں اور ان کے اردگرد جتنے بھی آپ کو سیلز نظر آ رہے ہیں یہ اپیڈرمل سیلز کہلاتے ہیں اب ہم یہ جانیں گے کہ گارڈ سیلز کس طرح سے سٹومیٹا کو کھولتے اور بند کرتے ہیں جب گارڈ سیلز میں پانی آ جاتا ہے یہ جو آپ کو گارڈ سیلز نظر آ رہے ہیں سٹومیٹا کے اردگرد جب ان میں پانی آ جاتا ہے تو یہ جو گارڈ سیلز ہیں جب پانی آ جائے گا تو پانی آنے کی وجہ سے جو گارڈ سیلز ہیں وہ ترجڑ ہو جائیں گے پھول جائیں گے اس سے پہلے یہ نرم ہوتے ہیں یہ پھولے ہوئے ترجڑ نہیں ہوتے یہ فلیسڈ ہوتے ہیں گارڈ سیلز میں پانی آنے سے پہلے جیسا کہ یہ جو آپ گارڈ سیلز نظر آ رہے ہیں یہ گارڈ سیلز ترجڈ نہیں ہیں یہ پھولے ہوئے نہیں ہیں یہ نرم ہے یہ فلیسڈ ہے کیونکہ ابھی ان میں پانی موجود نہیں ہے لیکن جیسے ان گارڈ سیلز میں پانی آئے گا اور پانی کہاں سے آئے گا یہ جو آپ کو ارد گرد اپی ڈرمل سیلز نظر آ رہے ہیں یہاں سے جو پانی ہیں ان گارڈ سیلز میں آئے گا اپی ڈرمل سیلز سے پانی ارد گرد کے جو اپی ڈرمل سیلز ہیں ان سیلز سے پانی گارڈ سیلز کے اندر آئے گا جیسے ہی پانی گارڈ سیلز کے اندر آئے گا تو وہ پانی آنے سے پہلے جو گارڈ سیلز فلیسڈ یعنی نرم تھے ان پانی کے آنے کے بعد ان گارڈ سیلز کی حالت کچھ اس طرح سے ہو جائیں گی کہ وہ ترجٹ ہو جائیں گے سخت ہو جائیں گے پھول جائیں گے ان کی جو اندرونی دیواریں دونوں گارڈ سیلز کی جو ایک دوسرے کے ساتھ پہلے ملی ہوئی تھی پانی کے آنے سے پہلے وہ اندرونی دیواریں ایک دوسرے کے ساتھ ملی تھی اسٹومیٹا بند تھا لیکن جیسے ہی پانی آئے گا تو پانی آنے کے بعد جب پانی گارسلز میں بھر جائے گا تو گارسلز پھولیں گے ترجیڈ ہوں گے ان کی اندرونی دیواریں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گی اور ان کے درمیان ایک سراخ بن جائے گا جسے ہم سٹومیٹا کہیں گے اور سٹومیٹا کھل گیا ہے یہاں پر سٹومیٹا بند ہے تو سٹومیٹا کب کھلتا ہے جب گارسلز میں پانی آتا ہے اور گارسلز میں پانی کہاں سے آتا ہے اپیڈرمل سیلز سے تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں جب اپیڈرمل سیلز سے پانی جب اپیڈرمل سیلز سے پانی گار گارسلز میں جاتا ہے تب وہ اور یہ عام طور پر دن کے وقت ہوتا ہے جب اپیڈرمل سے پانی اپیڈرمل سیلز سے پانی گارسل میں جاتا ہے تب وہ ٹرجڈ جاتے ہیں اور ان کی جو اندرونی دیوارے ہوتی ہیں گارسلز کی اندر والی دیوارے وہ ایک دوسرے سے پرے ہٹتی ہیں ایک دوسرے سے دور جاتی ہیں اور جو پہلے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی جو پہلے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی جس کے نتیجہ میں سٹوما یا سٹومیٹا کھول جاتے ہیں تو سٹومیٹا کب کھلتے ہیں یہ ہم نے جانا ہے اور بند کب ہوں گے جب یہ پانی جو گارسلز کے اندر آیا تھا جب یہ پانی گارسلز سے باہر نکل جائے گا وہ اپس اپیڈرمن سلز میں چلا جائے گا تو جو اس گارسلز ہے وہ دوبارہ سے نرم ہو جائیں گے ان کی جو اندرونی دیوارے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی اور درمیان میں جو سٹومیٹا ہے یہ بند ہو جائیں گے گارسلز سے پانی نکلنے کے بعد تو جب گارسلز سے پانی نکل جاتا ہے تو سٹومیٹا بند ہو جاتے گی گار سٹومیٹا بند ہو جاتے ہیں جیسے وہ پہلے تھے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پانی جو سٹومیٹا کے کھلنے کا باعث ہے پانی جب گارسلز میں جاتا ہے تو تو سٹومیٹا کھلتے ہیں اور جب پانی گارسلز سے نکل جاتا ہے سٹومیٹا بند ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے آخر پانی کیوں گارسلز سے باہر نکلتا ہے اور وہ کیوں گارسلز کے اندر جاتا ہے ہم نے باب نمبر چار میں پڑھا تھا کہ گارسلز میں گلوکوز یا سولیوٹ کی کنسنٹریشن سٹومیٹا کی کھلنے اور بند ہونے کا ذمہ دار ہے یہ ہم نے باب نمبر چار میں پڑھا تھا باب نمبر چار میں ہم نے کیا پڑھا تھا وہ ہم ادھر لکھ لیتے ہیں باب نمبر چار کا میں حوالہ دوں گا باب نمبر چار اس میں ہم نے پڑھا تھا گارسلز میں موجود گلوکوز کی کنسنٹریشن سٹومیٹا کی کھلنے اور بند ہونے کی ذمہ دار ہے ہم نے باب نمبر چار میں پڑھا تھا کہ جب گارسلز میں گلوکوز کی کنسنٹریشن یا مقدار بہت زیادہ ہو جائے گی تو پانی گارسلز کے اندر داخل ہو جائے گا اور سٹومیٹا کھل جائے گا اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جب گارسلز میں گلوکوز کی کنسنٹریشن یا مقدار کم ہو جائے گی تو پانی گارسلز سے باہر اپیڈرمل سل میں چلا جائے گا اور سٹومیٹا بند ہو جائیں گی یہ ہم نے باب نمبر چار میں پڑھا تھا لیکن حالیہ تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب روشنی پڑھتی ہے پتے کی سطح پر جب روشنی پڑھتی ہے تو روشنی پڑھنے کی وجہ سے اپی ڈرمل سیلز میں جو پوٹاشیم آئنز ہوتے ہیں پوٹاشیم آئنز اپی ڈرمل سیلز میں پوٹاشیم آئنز ہوتے ہیں یہ کے مصبت چارجز والے جب اس پتے کی سطح پر روشنی پڑھے گی تو اپی ڈرمل سیلز سے پوٹاشیم آئنز پہلے جائیں گے گارڈ سیلز کے اندر جیسے ہی پوٹاشیم آئنز روشنی پڑھنے پر اپی ڈرمل سیلز سے گارڈ سیلز میں جائیں گے تو ان پوٹاشیم آئنز کے پیچھے پیچھے پانی بھی گارڈ سیلز میں جائے گا پتا چلا کہ پانی کیوں گارڈ سیلز میں جاتا ہے پانی دراصل پوٹاشیمائنز کا تعاقب کرتے ہوئے گارڈ سلز میں جاتا ہے اور پوٹاشیمائنز کب اپیڈرمل سلز سے گارڈ سلز میں جاتے ہیں جب روشنی پڑتی ہے پتے پر یعنی دن کے وقت تو جب پتے پر صبح کی روشنی سورج کی روشنی پڑتی ہے تو پوٹاشیمائنز اپیڈرمل سلز سے نکل کر گارڈ سلز میں جاتے ہیں اور گارڈ سلز میں جب پوٹاشیمائنز آتے ہیں تو ان پوٹیشمائنز کے پیچھے پیچھے پانی بھی اپیڈرمل سیلز سے گارڈ سیلز میں آ جاتا ہے اور جب گارڈ سیلز میں پانی آ جاتا ہے تو گارڈ سیلز کے درمیان فاصلہ پیدا ہوتا ہے یا گارڈ سیلز کی اندرونی موقع دیواریں ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں اور اسٹومیٹا کھل جاتا ہے اور دن کے وقت چونکہ فوٹو سیمتھیسز بھی ہوتی رہتی ہے گارڈ سیلز میں گلوکوز بھی بنتا رہتا ہے تو گلوکوز جو گارڈ سیلز میں بنتا رہتا ہے وہ پانی کو باہر اپیڈرمل سیلز میں نہیں چاہنے دیتا لیکن جب دن کا اختتام ہوتا ہے جب رات چھا جاتی ہے اندھیرہ چھا جاتا ہے تو وہ جو پوٹیشمائنز تھے جو روشنی پڑھنے پر اپیڈرمل سیلز سے گارڈ سیلز کے اندر آئے تھے تب جب دن کا اختتام ہوگا رات چھا جائے گی اندھیرہ چھا جائے گا وہ پوٹیشمائنز اندھیرہ چھانے کی وجہ سے روشنی ختم ہونے کی وجہ سے واپس گارڈ سیلز سے اپیڈرمل سیلز میں نکل آئیں گے تو جب پوٹیشمائنز گارڈ سیلز سے واپس اپیڈرمل سیلز میں نکل آئیں گے تب جو پانی ہے جو پوٹیشمائنز کا تاکر کرتے کرتے روشنی پڑھنے پر گارڈ سیلز میں داخل ہوا تھا جب اندھیرہ چھا جائے گا رات کے وقت پوٹیشمائنز جب گارڈ سیل سے باہر اپیڈرمل سیلز میں چلے جائیں گے تب پانی بھی پوٹیشمائنز کا تاکب کرتے ہوئے گارڈ سیل سے اپیڈرمل سیل سے باہر آ جائے گا گارڈ سیل سے نکل کر اپیڈرمل سیلز میں آ جائے گا اور جب پانی گارڈ سیل سے نکل کر اپیڈرمل سیلز میں آ جائے گا تو سٹومیٹا بند ہو جائے گا گارڈ سلز کی اندرونی دیواریں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی اور رات کے وقت چونکہ گلوکوس کی کنسنٹریشن بھی کم ہو جاتی ہے فوٹو سینٹسز نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے پانی گارڈ سلز سے باہر نکل آتا ہے اور نتیجے میں گارڈ سلز ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اندرونی دیواریں سٹومیٹا بند ہو جاتے ہیں تو حالیہ تحقیق نے کیا ثابت کیا ہے کہ دراصل جو پوٹاشیوم آئنز ہیں پوٹاشیوم آئنز سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے کے ذمہ دار ہے اور یہ ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے دن کے وقت روشنی پڑھنے پر پوٹاشیوم آئنز کے داخل ہونے سے گارڈ سلز میں پانی داخل ہوتا ہے اور سٹومیٹا کھلتے ہیں اور یہ بھی پڑھا گئے ہندیرہ چھا جانے پر کس طرح سے پوٹاشیوم آئنز گارڈ سلز سے باہر نکل جاتے ہیں اپی ڈرمال سلز میں اور پانی بھی ان کا تاقب کرتے ہوئے گارڈ سلز سے باہر نکل جاتے ہیں اور سٹومیٹا بند ہو جاتے ہیں تو یہ ہم لیکھ لیتے ہیں ہالیا تحقیق بتاتی ہے کہ پوٹاشیوم آئنز سٹومیٹا کی کھلنے اور بند ہونے کی ذمہ دار ہے تو سٹومیٹا کب کھلتا ہے جب گارڈ سلز میں پانی آ جاتا ہے اور بند کب ہوتا ہے جب گارڈ سلز سے پانی نکل جاتا ہے اور پانی کو گارڈ سلز کے اندر لانا اور گارڈ سلز سے باہر نکالنا یہ پوٹاشیوم آئنز پر منحصر کرتا ہے تو آج ہم نے سٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونے کا عمل پڑھا موزز طلبہ و طالبات آج ہم نے پڑھا کہ سٹومیٹا کیسے کھلتے اور کیسے بند ہوتے پورا مکینیزم جانا کہ کیسے پانی گارڈ سلز کے اندر داخل ہوتا ہے اور سٹومیٹا کو کھول دیتا اور جب پانی گارڈ سلز سے باہر نکلتا ہے اور سٹومیٹا بند ہو جاتی ہے اور پانی کو گارڈ سلز کے اندر داخل کرنے اور باہر نکالنے کے جو ذمہ دار عوامل یعنی گلوکوز کی کنسنٹریشن اور پوٹاشیوم آئنز ان کے بارے میں بھی ہم نے چانا آج کے لئے اتنا ہے لابا بیس